بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹی ویوری چینل اور کیا حال چال ہیں آپ سب کی تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مجھے دار قسم کی ریسٹورنٹ سٹائل مٹن کڑھائی اور اس کو ہم بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اور اس میں بہت ہی کم مسالوں کا استعمال کریں گے اور جب آپ کھائیں گے نا بلیو می انگلیاں چاٹیں گے اتنی مزے کی ہوتی ہے یہ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو یہاں پر میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے پریشر ککر کیونکہ ہم نے گوشت کو سب سے پہلے گلانا ہے اور کڑھائی کو بنانا ہے ہم نے منٹو میں تو گوشت جہاں جو ہے میں نے لے لیا ہے تقریباً آدھا کلو اور میڈیم سائز کی جو ہے میں نے اس کی بوڑیاں رکھی ہیں وہ گوشت کو اچھے سے واش بھی کر لیا ہے اور اب ہم اس کو پریشر ککر میں ایٹ کریں گے اور اب ہمیں چاہیے ہوں گے ٹماتر میں نے لے لیا ہے چار سے پانچ ہدر ٹماتر ٹماتروں کی مقدار کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ کو اس میں گریوی جو ہے مسالہ چاہیے آپ اس حساب سے ٹماتر شامل کر سکتے ہیں اور اب ہمیں چاہیے ہوگا لسن والا پانی ٹھیک ہے تو لسن والا پانی کیسے بنائیں گے کہ ہمیں لسن چاہیے ہوگا چھیلا وا لسن کو ہم گرینڈر جار میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم ایٹ کر لیں گے ایک کپ پانی اور پانی کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے جساً ایک لیکوٹ سا ہوتا ہے ویسے ہم اس کو نیڈی کر لیں گے اور یہ اب ہم گوشت میں شامل کر لیں گے اور سات ہی ہم اس میں شامل کر لیں گے ون ٹی سپون نمک اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم نے گوشت کو گلا لینا ہے 95% گلانا ہے کیونکہ جب ہم گوشت کو بھونیں گے تو گوشت جو ہے 100% گل جائے گا اگر پہلے سے اتنا گلا لیں گے تو پھر گوشت جب ہم بھونیں گے تو گوشت کی بوٹیاں ٹوٹ جائیں گی تو ہم نے چیز کا حیال رکھنا ہے اگر آپ نورمل کوکنگ پاٹ میں پکا رہے ہیں تو آپ نے تقریباً 40 سے 45 منٹ پکانا ہے تو مجھے جو ہے پریشر ککر میں صرف 5 منٹ لگیں گے تو ابھی ہم گوشت کو گلے دیتے ہیں آتے ہیں ہمارے نیکس سٹیپ کی طرف اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ یوگرٹ اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سارا پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً 4 ٹیبل سپون بھر کر فریش کریم فریش کریم ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کچھ لنپس نہ رہیں اس کو تیار کر کے ہم سائٹ پر رکھ لیں گے آگے جا کے ہم کڑھائی میں استعمال کریں گے ایک کڑھائی لے لیں گے اور اب ہم اس میں گوشت کو ٹرانسفر کر لیں گے گوشت ہمارا جو ہے گل چکا ہے فلیم کو میں نے اون کر دیا ہے اور اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کوکنگ کوئن ٹیماتر جو ہے بہت اچھے سے گل چکے ہیں لیکن ٹیماتروں کے جو چھلکے ہیں وہ اگر ہمیں نظر آئیں گے تو ہم اس راں ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے اس میں ہم شامل کر لیں گے ون ٹی سپون دیگی لال مرچ اور یہ اس سے جو ہے کڑھائی سا کلر جو ہے بہت ہی پیارا ریڈ کلر آئے گا اور یہ کھانے میں جو ہے بلکہ تیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اب ہم نے گوشت کو اچھے سے بھول لینا ہے بہت ہی اچھی سیز کی ہم نے بنائی کرنی ہے دس سے پندرہ منٹ سکتے ہیں جو اوئل ہیں مسالے سے بلکل الگ ہو چکا ہے اور کڑھائی بناتے ہوئے یہ چیز بہت زیادہ مینے رکھتی ہے کہ گوشت کی بنائی آپ کتنی کر رہے ہیں جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی کڑھائی کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا اور اب ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے یوگرٹ میں فریش کریم ڈال کر اچھے سے مکس کر کے رکھا ہوا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دو سے تین مینٹ کے لیے ہم کڑھائی کو اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر موٹا موٹا کٹا ہوا ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے فریش اسی وقت پوڑ کے ہم نے شامل کرنا ہے چھے ڈالیں گے ہم موٹی ہری مرچے اگر چاہے تو کٹ لگا کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہم ڈالیں گے فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا جولین کٹا ہوا ادھرک اچھے سے ہم اس میں چمچہ ہلا لیں گے اور ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں شامل کیا ہے بلیک پیپر اس کا مزے کا جو فلیور ہے وہ اس میں کڑھائی میں آ جائے اور سب سے آخر میں ہم ابھی تھوڑا سرا اس میں ہرا دھنیا گرنش کر لیں گے اور کٹا ہوا ادھرک اور یہ دیکھیں جو گوشت ہے ہمارا بہت ہی بیترین گلہ ہوا ہے بہت گرمیں مزیدار موہ میں پانی آ رہا ہے نا آپ لوگوں کے آپ نے یہ کڑھائی ضرور بنانی ہے ہماری بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے ہم اس کو کڑھائی میں ہی سرف کریں گے اس کو کھائیں گرم گرم نان کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنی ہے تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اگر دیکھنے والے نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا رکھے گا بہت سارا حیال ملتی ہوں نیکسٹ ریسپی میں تب تک اللہ حافظ